اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ایریت سے ہوں گے میں آپ کی جماعت اول میں اردو کی استانی ہوں یہ ہمارا لیکچر نمبر فور ہے آج ہم اردو میں پڑھیں گے اردو بنیادی سلسلہ کا صفحہ نمبر 26 27 28 میرے پیارے بچوں آپ کو بتا ہے کہ موسم کتنے ہوتے ہیں جی موسم چار ہوتے ہیں سردی گرمی خیزہ بہار اب آج ہم بات کریں گے گرمی کی تو میرے پیارے بچوں آپ کو تو پتا ہے کہ گرمی کا موسم زیادہ دیر تک رہتا ہے تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہم گرمی سے بچنے کے لیے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں تھنڈے مشروبات پیتے ہیں اور گرمی میں آم بھی آتے ہیں گرمی میں ہم باگ کی سہر کرنے بھی جاتے ہیں اور سمندر کی سہر پر بھی جاتے ہیں تو میرے پیارے بچوں آج ہم گرمی کا موسم پڑھیں گے اس پر لکھا ہے تصویر کو دیکھتے ہوئے تصویر کی مدد سے تصویری تفہیم لکھیں کچھ بچے تصویر میں دیکھیں سمندر کی سیر پر گئے ہیں وہ سمندر میں نہا رہے ہیں اور ریت سے کھیل رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے اب آپ تفہیم لکھنا شروع کریں دو فنگر کا گیپ دیں اسپیس دینے کے بعد آپ لکھیں اتوار کا دن تھا ہم سب سمندر کی سیر پر گئے گرمی بہت تھی ہم سب خوب نہائے اور ریت کے گھر بھی بنائے بہت مزا آ رہا تھا میرے پیارے بچوں آپ اسی طرح تفہیم لکھنا شروع کریں میں نے بھی یہاں تصویر کو دیکھتے ہوئے تفہیم مکمل کر لی ہے اتوار کا دن تھا ہم سب سمندر کی سیر پر گئے گرمی بہت تھی ہم سب پانی میں بہت نہائے اور ریت کے گھر بھی بنائے بہت مزا آ رہا تھا میرے پیارے بچوں آپ بھی اسی طرح تصویر کو دیکھتے ہوئے تفہیم مکمل کریں گے پیرا گراف کی صورت میں اب ہمارا سفہ نمبر ستائیس اشارات اور تصویر کو دیکھتے ہوئے تصویری تفہیم لکھیں پیارے بچوں سب سے پہلے آپ گھر کا کام لکھیں گے اور تاریخ لکھیں گے جس تاریخ پر آپ کام کر رہے ہوں گے تو دیکھیں یہاں پر تصویر بنی ہوئی ہے اسکول کی اور یہاں پر اشارات یعنی الفاظ بھی دے دئیے گئے ہیں بچے پڑھائی استاد کھیل کا میدان ساف سترہ اب آپ اس تصویر کو اور ان اشارات کی مدد سے آپ تصویری تفہیم لکھیں گے یہاں پہلا لفظ ہے بچے آپ جملہ بنا سکتے ہیں اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اسکول میں بچے دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں پھر ہے استاد میری استاد روزانہ اسکول آتے ہیں کھیل کا میدان ہم کھیل کے میدان میں کھیلتے ہیں ہمارا اسکول بہت ساف سترہ ہے پیارے بچوں جلدی سے اس تصویری تفہیم کو مکمل کریں آپ کوئی اور بھی جملے بنا سکتے ہیں دیکھیں میری پیارے بچوں میں نے جملے بنا لیا ہے میں نے جملے بنایا ہے اچھے بچے روزانہ اسکول جاتے ہیں وہ دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں ہمارے استاد وقت کے پابند ہیں ہم سب کھیل کے میدان میں کھیلتے ہیں ہمارا اسکول بہت ساف سترہ ہے میں نے ان اشارات کی مدد سے تصویری تفہیم مکمل کر لی ہے آپ بھی دیکھیں کہ میں نے اسے پیراغراف کی طرح لکھی ہے ٹو فنگر کا سپیس دے کر آپ بھی اسی طرح پیارا پیارا اچھی رائٹنگ میں کریں گے اب چلتے ہیں ہم اپنے آخری کام کی طرف ہمارا آج کا آخری کام ہے صفحہ نمبر اٹھائیس تعریف میرا تعریف پر پیراغراف لکھیں گے آپ اپنی بہری میں پیراغراف لکھیں گے سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے پھر اس کے بعد اپنی امی اببو کا نام لکھیں گے اپنی عمر لکھیں گے آپ کونزے سکول میں پڑھتے ہیں یہ لکھیں گے پیارے بچوں آپ کو یہ پیراغراف بنانا ہے ٹو فنگر کا گیپ دیکھا پھر آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے جب تک ایک لائن کمپلیٹ نہیں ہوگی مکمل نہیں ہوگی دوسری لائن پر نہیں آنا ہے پھر نمبر دو بھر ہے میرا دوست پر پیراغراف لکھیں آپ اپنے دوست کا نام لکھیں گے پھر اس کے بعد وہ کتنے سال کا ہے وہ کہاں رہتا ہے اس کے کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کو اپنی اور دوست کی دونوں کی تصفیر لگانی ہے پیارے بچوں آج کا یہ صفحہ نمبر اٹھائیس آپ کو خود کرنا ہے اور آج کا ایک کام تو بھولیں گے جلدی سے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ تمام کام سمجھ میں آگے ہوگا اور آپ بہت پیاری رائٹنگ میں کریں گے پھر ملیں گے اللہ حافظ